اقبال پہلے شکوہ کی زبان پھولتی اور شکوہ میں وہ اپنی دکھڑے بیان گئے صفہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے نوئے انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار رہی لہجہ طلب ہوگا فتوہ متوجہ ہوا لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ ہوتا رہا ہے لفظ وہی ہیں صرف سیغہ بدلتا ہے پہلے دکھات صفہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے رب سے شکوہ کر رہی ہے مشتخاب اقبال کی زبان بول رہی ہے کہ ہم نے جنگیں لڑی ہیں ہم نے پہاڑوں کے کلیجے چیرے ہم نے سمندروں میں گھوڑے ڈال لیں ہم نے تیرے دین کے لئے کیا کیا نہیں کیا برستے تیروں میں ہم نے نمازیں نہیں عطا کی ہم نے کربلائیں نہیں سجائیں ہم نے کیا کچھ نہیں کیا اور آج ہم ظلیل ہیں چھپن ستاون اسلامی ملک کو ذلت اور رسوائی کا عالم ہے تو اقبال شکوہ کناہ ہوتا ہے صفہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے نوئے انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تدلتار نہیں اب جواب سنوں جواب اب ادھر سے آتا ہے لہجہ اقبال کا ہے وہی لفظ ہے صرف سیغہ بدلتا ہے آواز آ رہی ہے صفہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوئے انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہو ہر کوئی مستے مئے زو کے تن آسانی ہے تم مسلمہ ہو یہ اندازہ مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ معززت زمانے میں مسلمہ ہو کر تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر ہاں تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہوا ہے عملاً چھوڑ دیا ہوا ہے تم نے ہلافوں میں لپیٹ کے تو رکھا خوشبو تو اچھی سے اچھی لگائی اونچے تاک پہ تم نے قرآن کو سجایا سچ بتاؤ کبھی کھول کے دیکھا سچ بتاؤ کبھی قرآن سے پوچھا میں زندگی کیسے گزاروں بھیڑ بن جائے مشکل بن جائے تو مشاورت کرتے پھرتے ہو کبھی وکیلوں سے پوچھتے ہو کبھی ماہرین سے پوچھتے ہو کبھی کسی سے پوچھتے ہو بتاؤ میں کیا کروں کبھی قرآن سے بھی پوچھا میں کیا کروں یہ مسیبت کیوں آئی میرے اوپر قرآن تو بتا میری کوتا ہی کیا تھی پھر قرآن بتائے گا کہ تُو نے رب کا دامن چھوڑا تو آج تو صبح ہو رہا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ آجا حضورﷺ کا غلام ہو جا آج ہی تیرے سر پہ عزتوں کا تاج رکھ دے تو قرآن کی طرف اقبال نے بلائے اور ان کا سارا فکر و فلسفہ اس کے غزت گھومتا ہے بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ کسی نے نہیں کہی یہ کتنے بڑی بات ہے اقبال نے کہا کہ اگر میں نے قرآن کی تعلیمات سے ہٹ کے ایک حرف بھی کہا ہو تو قیامت کے دن حضورﷺ کے قدموں کا بوسہ نصیب نہ ہو حضورﷺ مجھے آپ کے قدموں کا بوسہ نصیب نہ ہو اگر آپ کے سینے پہ اتری ہوئی کتاب سے ہٹ کے کچھ کہا اقبالی کیسے تھے تو ساری زندگی اقبال کی فکر کا محور قرآن ہوتا ہے اس کتاب سے جڑو گے